جناب فیاض صاحب صدر موبائی ملیس اتحاد المسلمین محترم جناب مبین قریشی صاحب ملیس اتحاد المسلمین بائیک اللہ کے امیلوار محترم جناب واریس پرخان صاحب بہناشترہ کے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر رکنے پارلیمان اورنگ آباد محترم جناب امتیاز جدید صاحب حیدر آغاب سے تشریف لائے رکنے اسمہلی برادر محترم جناب احمد بلالہ صاحب برادر محترم جناب طیب صاحب فیدر شین پر تشریف فرما ملیسی رفتہ مزدگان ملت حاضری اکرام میری عزتہ اور باور بینوں عزیزان ملت یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور آپ تمام لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ملیس اتحاد المسلمین نے دوبارہ جناب وارث فرحان صاحب کو بے کلائے اسمہلی حلقے کی خدمت کے لیے بحیثیت امیدوار ملیس دنگوں کو بنایا گیا میری عزیز دوستو اور مزرگو آپ ملک کے اور ریاست امار آشرا کے حالات سے واقف ہیں اور ان تمام چیزوں پر جو آج حالات پیدا ہو رہے ہیں مجھ سے زیادہ الحمدللہ آپ لوگ باخور ہیں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری عزیز دوستو اور مزرگو ہمارا مطلی عزیز بھارت جس کو ہمارے مزرگو نے اپنے خون سے سیچا جس کو ہمارے مزرگو نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلوائی جس کو ہمارے مزرگو نے مہتمہ گانی کے ساتھ کھندے سے کھندہ ملا کر اس ملک کو آزادی دلائی ہمارے مزرگو نے اس ملک کو ایک سمبیدان دیا اور سمبیدان بنانے والے کا نام بابا سائی پھم بیٹھ کر تھے اس سمبیدان میں ہم کو اخلیتوں کو دلیتوں کو آدی واسیوں کو اندوستانی کے مظلوم عوام کو دستوری حقوف اور دستوری وعدے کیے گئے تھے ہمارے ملک کی آزاد کوکر ایک ستر سال کا لمبا عرصہ ہو چکا ہے میں آپ کوئے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج ملک میں جو حالات ہیں اگر آج ہمارے وطنی عزیز بھارت میں دوبارہ بی جی پی کی حکومت بنی اور آج جو ملک میں نئے نئے خوانین بنائے جا رہے ہیں جس کا منشہ اور مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے پرول کیا کرکٹر کو ہمیشہ کے لئے ختم کر کے رکھ دیا جائے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں نے دو ہزار چودہ کے پارلیمانی انتخابات کے بعد بھی آپ سے یہ یہ بات کہی تھی مجھ پر بہت سے لوگوں نے الزام لگایا بہت سے لوگ ناراض ہوئے میں آج پھر آپ سے ہوئی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر دوبارہ بی جی پی کی سرکار بنی مخت پارلیمانی الیکشن کے بعد تو اس کی راز ذمہ داری کانگریس پاکی پر ہے اور میں آپ سے اپیل کرنے کے لئے کھڑا ہوں مجھے معاف کر دینا اگر میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں اور میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے وطن عزیز میں سیکولرزم اب بستر مرک پر ہے اب سیکولرزم کسی اسپتال کے ونٹی لیٹر پر ہے اور اپنی آخری سانسے لے رہا ہے میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا مگر ہمیشہ مجھ پر الزام لگا دیا گیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر الزام لگا دیا گیا کہ میں بی جی پی کا بی ٹیم بن کر یا سی ٹیم بن کر یہ بات کہہ رہا ہوں اب تو میں جب کبھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب اب سی ٹیم بی ٹیم مت کریے کم سے کم ہمارے درجے کو بلند کر کہ ہم کو اے ٹیم بنا دیجئے مگر آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم اپنے بستر مرک پر پہنچ چکا ہے کبھی آپ اور ہم نے یہ سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دوہزار چودہ سے جب سے بی جی پی کی سرکار بنی ماب لنچنگ کی شروعات ہوئی اور اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اس کی کیا وجہ ہے کبھی آپ نے گہرائی سے سنجیدی سے اس بات کا جائزہ لیا کہ آخر اختدار کی کرسی پر بحیثت وزیر اعظم فائز ہونے کے بعد ہندوستان اور بھارت کے وزیر اعظم وزارت عظمہ کے اس عظیم عہدے پر بیٹھنے کے بعد کیوں لف زیاد کی بات کی گئی کیوں گھر واپسی کی بات کی گئی اور اس کے بعد یہ پرمگنڈا جھوٹا کیا گیا کہ ہم کسی کے مذہبی اخیدے کو مزاق بناتے ہیں اور اس کے بعد ماب لنچنگ کا آغاز ہوا اتنے بڑے پیمانے پر ماب لنچنگ ہوئی اور پورے ملک میں ایک نفرت کی فضائیں جو پہلے سے تھیں اس میں اور اضافہ کر دیا گیا اور ایک نفرت پیدا کر دی گئی عام ہندوستانی کے دل و دماغ میں کہ مسلم اخلیت خطرہ ہے مسلم اخلیت یہ تمام چیزیں اس طرح کی باتیں پھیلاتی گئیں اور تمام ہندوستان کے جو اہم مسائل تھے جس کی بنیاد پر ہندوستان کے امام نے درندر موڈی کو وزیری آزم بنایا اور سب بھول گئے سب بھول گئے نوڑ بندی ہوئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا گاروبار چوپٹ ہو گیا بند ہو گیا مگر وزیری آزم نے جا کر عوام سے آنکھوں میں آنسو لاکر یہ کہا کہ مجھے پچاس دن دے دو اور اگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا تو کسی جگہ پر میری سزا طے کرو موڈی نے اپنے آنکھ میں آنسو لا لیے اور بھارت کی عوام نے سمجھا کہ دیکھو اس کو موقع ملنا چاہیے بلیک منی کا خاتمہ ہونا چاہیے تمام کے تمام لوگ لائن میں لگ گئے غریب جو کاروبار کرتا تھا نوٹ کے اوپر کیش کے اوپر وہ کاروبار ابھی تک پریشان ہندوستان کی عوام نے کہا کہ نہیں نہیں اچھا کام ہوا بہے جتنا پیسہ نکالا گیا تھا اتنا پیسہ واپس آر بی آئی کو پہنچ گیا چودہ سے لے کر انیس تک سب سے زیادہ پان سال کے بعد سرط کے اوپر ہمارے سیکیورٹی فورسز کی جانے چلی گئی مگر موڈی کا اوٹر نے کہا کہ نہیں نہیں موڈی اچھا ہے خیمتوں میں اضافہ ہو گیا کسی نے کہا تھا کہ پیٹرول کی خیمت کم ہو جائے گی مگر ایک دو سال کے بعد ابھی بھی پیٹرول کی خیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے مہاراشتہ ریاست میں دو ہزار چودہ سے لے کر اٹھارہ تک سارے چودہ ہزار کسانوں نے خودکشی کی یعنی ہفتے میں آٹھ کسان اپنی جان دیتے تھے اور چونتیس ہزار کور کا مہاراشتہ کی سرکار نے کسانوں کا لون ماف کیا اس کے باوجود بھی سالے تین ہزار کسانوں نے بدکشی کی لوگوں نے اس کو بھول گیا آپ اندازہ لگائیے کہ نفرت کہاں تک پہنچ چکی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں سیکلرزم بشتر مرک پر ہے اپنی آخری سانسے لے رہا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے اور اگر کل میرے اس تخریر کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ میری آواز ہمارے اصلی دشمن میری نظر میں کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں اگر میری آواز میرے دشمنوں تک پہنچ رہی ہے تو اپنے کان کے میل کو نکال کر سن لو کہ تمہاری وجہ سے ہماری بربادی ہوئی اور تمہارے ہی غلط پالسیوں کے وجہ سے دوبارہ بی جے پی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی لوگ مندلس پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اوٹ کٹا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب مثال تو دیجئے اوٹ کٹنے کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے اس جلسے میں کھڑے ہو کر کہ دو ہزار چودہ میں بی جے پی اور نریندر موڈی کو ہمارے اکثرتی طبقے ہندو بھائیوں کا جو اوٹ ملا وہ سینٹیس فیصد تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ڈلی میں ایک سی ایس ڈی ایس ارگنیزیشن کا پورا ڈاکومنٹیشن ہے ڈیٹا ہے اور دو ہزار چودہ میں چھے پرسنٹ مسلم ہوت بی جے پی کو ملا دو ہزار انیس آنے تک بی جے پی کو چونتیس تھرٹی سیون پرسنٹ سینٹیس سے وہ فٹی فور پرسنٹ ہو گیا فٹی فور پرسنٹ ہو گیا یعنی کتنا اضافہ ہوا آٹھ پرسنٹیش پوائنٹس کا اضافہ اور جو مسلمان دو ہزار چودہ میں دیئے تھے اتنا ہی چھے پرسنٹ میں نہیں میرے ہر پاس نہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا اور لوگ آ کر ہم کو درس دیتے ہیں سیکلرزم کا کانگریس کے لوگ آ کر ہم کو بولتے ہیں کہ دیکھو تم سیکلرزم کو مضبوط کرو ہم کانگریس پارٹی سے یا جتنے نام نہات سیکلر لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ سینٹیس فیصد سے چومالی فیصد کیسے ہو گیا موڈی کا اوٹ میرے بھائی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوٹ کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی میری بات کو جان لو کہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہیں ہم اکیلے ہیں اس وطن عزیز میں یاد رکھو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانگریس ہم کو بیساکیاں دے دیں گی کانگریس ہم کو سہارا دے گی نہیں دے گی یہ کانگریس ہم کو خبر میں اتارنے کے لئے تیار بیٹھی ہے اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی زندے کو خبر میں نہیں اتارا جا سکتا ہم زندہ ہیں تو کیوں خبر میں اتریں گے یہ لوگ پوری تیاری کر چکے ہیں کہ ہم کو خبر میں دال کر ہماری خبر پر سکرزم کا جھنڈا لے رائے دیں گے کہ دیکھو سکرزم زندہ ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خاموش رہو زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سبر کا ایک مجسمہ بن جاؤ زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آگ بن کر کانگریس کی غلامی کرتے رہو زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پر ستر سال سے ہم کو دھوکا دیا ہر طرف سے ہم کو وار کیا ہم دوبارہ ان کو اڑ دیں سکرزم کا مطلب یہ ہے زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کرو حرکت میں برکت ہے آگ بن کر کر نہیں پر کھلے دماغ کے ساتھ پورے ہوش کے ساتھ اس بات کو محسوس کرو جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ پر فکر دینے کے لیے کہہ رہا ہوں یقیناً میری الفاظ میری گفتگو دلخ ہے مگر دلخ گفتگو کرنے سے ہی مرز کا علاج ہوگا کیونکہ مرز بہت پھیل چکا ہے نفرت کا مرز بہت آگے پھیل چکا ہے میرے بھائی آپ اندازہ لگائیے لوگ میرے انفاظ اور میری تخریر کے بعد تفسرے کریں گے کہ اس نے پھر سے آ کر اپنی کڑوی زبان سے گھڑکا و باشن کرکا چلا گیا مگر مجھے بتاؤ میں تمہارے سامنے دلیل دوں گا مثال دوں گا تم دلیل اور مثال کے اوپر مجھ سے بات کرو آج سے چند دن پہلے بلکہ آج دس دن پہلے مندلس کا ایک عظیم الشان جلسہ ہوا جھارکن کی سرزمین رانچی پر وہاں پر جلسہ ہوا اور جلسے میں جانے سے پہلے ہوتل پر کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ اصد صاحب ایک محترمہ آئی ہے دو محترمہ ہیں اور ان کے ساتھ چار پانچ لوگ ہیں وہ صبح سے انتظار کر رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے میں نے کہا بھلاو بھائی اتنی دیر کیا ہے بتاؤ جب وہ لوگ آئے تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا لبہ چوڑا تھا اس نے کہا کہ اوہ اسی صاحب میں تبریس کا بھائی ہوں میں جیسا ہی نام سنا میں کرسی پہ نیچے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ یہ تبریس کی بیوہ حصائص تھا اور ہم بیٹھے وہاں پر اس کے بعد انہوں نے تفصیل مجھے بتائی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں تبریس کا جو ویڈیو دنیا کے سامنے آیا وہ کیا پیغام دیتا ہے وہ تم کو خوشخبری دیتا ہے سکر ارزم کی وہ تم کو خوشخبری دیتا ہے تمہاری سبر کی خوشخبری دیتا ہے تبریس کا جو مارنے کا ویڈیو وہ تم کو کیا پیغام دیتا ہے وہ پیغام یہ دیتا ہے کہ جب تبریس کو جو اپنے زندگی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے جھارکن سے پونہ گیا پونہ میں ویڈنگ کا کام کرتا تھا اور واپس جا کر اس نے نکاح کیا اپنی بیوی کے ہاتھوں کی مہندی ابھی اتری نہیں رات جندھیرے میں کسی جگہ پر اس کو چور سمجھ کر پکڑ کر رات بھر جب پیٹا جا رہا تھا دوبارہ جا کر اس ویڈیو کو دیکھنا نوجوانوں میرے بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں کہ جب تبریس جب تک کہتا تھا کہ اس کا نام سونو ہے اس کو نہیں مارا جاتا تھا اور جیسے ہی اس نے کہا کہ میرا نام سونو نہیں ہے میرا نام تبریس ہے مارنے والے حقیقی معنوں میں مہاتمہ گانڈی کے خاتل ناتورم گوٹسے کی جائز اولاد اور ان کے لطفے میں بھی فرق نہیں ہے تبریس کو مارنا شروع نہیں کھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے میں کوئی شاعر نہیں ہوں جو تمہاری وہوہ کا محتاج ہوں میں تم کو ایک بیغام دینا چاہتا ہوں میں تمہارے دلوں سے یہ نام نحات سکلرزم کی جو بیماری ہے نکالنا چاہتا ہوں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم اطراف سے گہرے ہوئے ہو تم نہیں جانتے کہ خطرات کس جانب سے آ اور ہمرا کس جانب سے ہوگا اور تم یہ ہے کہ کسی ایک مقرر کی بات کو سنے تمہارے دل کو اچھا لگا تو یا تو تم اپنے آنکھ میں حصول آ لیے یا تم نے تقویر کا نعرہ لگایا یا پھر تم نے کھالی مار دیے بس کرو یہ تبدیلی پیدا کرو اور وہ تبدیلی یہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ جب تبریس نے اپنا نام تبریس کہا تو انہیں خوب پیٹا اس کو خوب مارا اور اس جگہ پر ایک ایک جھال کے جڑوں کا جوس نکال کر پلایا جاتا ہے تو عدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تبریس کو مارا گیا مارا گیا اس سے کہا گیا کہ بول نعرہ لگاو اور تبریس کو معلوم تھا کہ میں نہیں لگا سکتا اس لیے کہ شرکیا کل بات صبح ہو گئی میں اس بات کو سمجھنے سے خاصر ہوں میں جاننا چاہتا ہوں ان کانگریس کے نام نحاج شکل ازن کے خلاموں سے کہ بتاؤ اس مجمع میں کوئی نہیں تھا جو تبریس کے پاس جا کر اس کو ایک ہٹ بانی پلاتا خواتین دیکھ رہی ہیں بچے دیکھ رہے ہیں پوڑے دیکھ رہے ہیں اور تبریس لگ رہا تھا کہ کوئی سرکس کا ایک شیح ہے جس کو باندھ کر جس طرح ماسٹر مارکے بولتا ہے بینٹ اوٹ اس طرح کا حال کر دی ایک جنور کی طرح صبح تبریس کو پولیس آئی پولیس ٹیشن لے کر گئی تو ہماری بیٹی جو آج پیوا ہو گئی اس نے مجھ سے کہا عصد بھائی ہم کو پولیس ٹیشن جانے بھی نہیں دیا گیا تھا بڑی مشکل سے ہم پولیس ٹیشن گئے مہا پر تبریس نے صرف دو ہی بات کہی کہ رات بھر کا پیاسہ ہو مجھے گھڑ پانی پلا دو مجھے گھڑ پانی پلا دو اور مجھے ہسپتال لے کر جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا میرے بھائی تبریس کو وہ بھی نہیں ملا کوٹ کو لے کر گئے کوٹ سے جیل کو بھیج دیا گیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر تبریس مر گیا اور ریپورٹ آئی کہ تبریس کی موت اس کے سر میں جو کھوپڑی انسان کیوں کے تین جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی ظاہر ہے جو رات بھر کسی کو مارا جاتا ہے کوئی مرہنے دو وہ ماروں کی تاپ نہیں لاسکتا اور آج آپ آ کر ہم سے کہتے ہیں سکل ارزم زندہ ہے کہاں سکل ارزم زندہ بتاؤ میرے کو اگر سکل ارزم زندہ ہوتا تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بی جے بی کامیاب نہیں ہوتی تھی کل عام کہہ رہا ہوں میں اگر سکل ارزم زندہ ہوتا تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں تیویس مسلم اقلیت نہیں بلکہ پچاس کے اوپر کامیاب ہوتے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ تم اوٹ ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہو اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ غلامی کریں گے پیر پکڑیں گے نہیں نہیں ڈالنا ہے ورنہ ہمارا کیا ہوگا ہم مر جائیں گے ہم کو زندہ رہنا ہے ارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں ستر سال اگر تم زندہ رہے تو کونسی پاتی آ کر تم کی تمہاری مدد کی یہ تو اللہ کی ذات تھی جو ہم کو تم کو زندہ رکھی یہ تو اللہ کی ذات تھی جس نے ہم کو آندھیوں میں اور توفانوں میں ہم کو بچا کے رکھا تباہی اور بربادی ہم نے بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھی مگر اللہ کے اوپر وحدانیت پر اور توقع کرنے والوں نے اٹھا اور کہا کہ دوست دوست ہم مخابلہ کریں اور ہم سے کہا جاتا ہے نہیں تم کو زندہ رہنا ہے ہمارے پاس کیا متبادل ہے ارے نفرت اتنی پھیل چکی میرے بھائی کہ دلی میں چند نوجوان کسی محلے کی گلی سے گزر رہے تھے نوک جھوک ہو گئی تو ایک محلے کے لوگوں نے دوسرے محلے کے بچے کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا اس میں ایک بچے کا نام ساہل تھا ساہل مار کھانے کے بعد دوڑ کر اپنے گھر میں گیا اور اپنی ماں کی گوت میں جا کر سر رکھ کر گیا ماں نے کہا بیٹاں تیرے جسم پر خون تو کہا اممہ مجھے مارا مارا گیا اممہ نے پوچھا کیوں مارا گیا تو کہا کہ اممہ بحث ہوئی مارنے والوں نے سمجھا کہ ساہل مسلمان نام ہے اس کے بعد اپنی ماں کی گوت میں دم توڑ دیا یہ نفرت ہے کتنے واقعات تم کو سناو میں کتنے باتیں میں آپ کو بتاؤں مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یاد رکھو اگر تم آج بھی یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سیاسی سیکلرزم زندہ نہیں ہے سیکلرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بار بار ان سے ڈسے جائیں اور اپنا نقصان کراتے رہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو جب تبریز کو مارا گیا رہا تھا اور اس سے کہا گیا کہ وہ تو نعرہ مار تبریز انکار کرتا رہا انکار کرتا رہا اور وہی نعرہ جب وارس بٹان سے کہا گیا اہوان مہارا شرک اسمبلی میں تو وارس نے کہا میرے گردن پر چھوڑی رکھ دو تب بھی میں نہیں بولوں گا میرے عزیز دوستو تم نے دیکھا کہ ایک کو مار مار کر ختم کر دیا گیا سب سے یہی کہا جاتا ہے کہ تمہاری وفاداری کا انتہان یہ ہے کہ تم یہ نعرہ لگاؤ میرے عزیز دوستو اور مزرگو کہاں گئی کانگریس پاٹی کہاں گئی کانگریس پاٹی کیا پارلیمنٹ کے لیکشن میں آپ نے ملینڈورا کوٹ نہیں دیا شرمائی احمد کہ آپ نے اوٹ نہیں دیا ملینڈورا کو آپ ہی کے اوٹ کی وجہ سے تو مجورٹی آئی یہاں پر پھر کیوں نہیں جیتا ملینڈ میں بھی جانتا ہوں میرے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں تھے دو ہزار چار اور ناؤ میں یہاں سے مجورٹی ملی ممبہ دیوی سے ملی اور پانچ جگہ پہ آؤٹ کلین بولڈ اب تو سمجھو میرے بھائی حالات کو دیکھو سمجھو اس بات کو نوڑ بندی ہو گئی سب ہو گئی مگر موڑی کے بھکتوں نے کہا کہ نہیں اس کو اوٹ دیں گے حق تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستو اور بزرگو بھوپال کی بی جے پی کی موجودہ ہنپی الیکشن لڑ رہی ہے الیکشن لڑ رہی ہے اور دورانے الیکشن اوٹنگ سے پہلے کہتی ہے کہ میں نے ہیمن کرکرے کو شراب دیا اس لیے دیا کہ اس نے مجھے گرفتار کیا تھا اور میرے بدعا سے وہ مر گیا بحثیت یہ ایک ہندوستانی کے میرا کلیجہ جلتا ہے کیونکہ وہ ہیمن کرکرے اور ان کے تمام ساتھیوں نے ممبئی کی سرکوں پر جو پاکستان سے شیعاتین آئے تھے عزیز ملکسب کے روپ میں انہوں نے اپنی جانوں کو خربان کر کے ممبئی کا حفاظت کی اور وہ عورت بی جے پی کی کینیڈے کہتی ہے کہ میں نے کرکرے کو بدعا دی اس نے کہا کہ گوٹ سیہ میرا ہیرو ہے جس نے گاندی کے سینے میں گولیاں داختی اس کے باوجود بھی ایک لاکھ کے اوپر کی میجارٹی سے وہ کامیہ ہو جاتی ہے کیا پیغام ہے اس کا اگر میں وہ بات بولتا تو خدا کی قسم میری سیاسی زندگی ختم ہو جاتی نہیں معلوم کون سے جیل میں مجھے ڈال دیا جاتا مگر ان کا تعلق بی جے پی سے ہے وہ کرکرے کو بدعا دے سکتے ہیں کوٹسے کی تائیر کر سکتے ہیں کیوں بولتے کیونکہ سننے والے تیار ہیں سننے والے خبول کرتے ہیں اس ناپاک گفتگوں کو یہ حالات ہو چکے ہیں میرے بھائی میرے بزرگو سمجھو میری اس بات کو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ محترمہ اتنا سب بولنے کے باوجود بھی کامیاب ہو کر آتی ہیں پارلیمنٹ میں عوض لیتی ہیں میں مانتا ہوں کہ وارث کو اور کام کرنا چاہیے تھا میں مانتا ہوں کہ وارث کو اور محلت کرنی چاہیے تھی مگر خدا کی قسم وارث میں اتنی کامیاب تو نہیں ہے وارث نے کبھی کرکرے کو بدعا نہیں دی وارث نے کبھی گوچسے کی تائیت نہیں کی انسان ہے میں وارث کی طرف سے آپ سے معافی چاہ کر تم میری صورت دیکھو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ وارث کو کامیاب کرو میں مہینے میں ایک مرتبہ فائت اللہ کو آؤں گا آپ کے جتنے بیلڈنگ ہیں وہاں پر آ کر آپ سے ملاقات کروں گا اور آپ کے جان کرواؤں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے میں ابھی جلسے آ رہا تھا اس جلسے میں آ رہا تھا تو اس ٹرننگ کے پاس جہاں پر پورے پورے ہوتلز ہیں اور وہاں پر ٹرافک لائٹ تھی تو ایک محترمہ اور ایک بزرگ شخص میرے گاڑی کے خریب آ کر بولے آئینہ اتارے اور بولے کہ آپ وہی سی ہے میں نے کہا بلکل ہو تو بولے فوٹو لینا ہے میں نے کہا بلکل لیجئے میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں رہتی آپ تو انہیں کہا کہ مزگاؤں میں رہتی ہیں میں نے کہا فوٹو تو ضرور لیجئے مگر وارث کا ساتھ دیجئے تو اس محترمہ نے میرے طرف دیکھ کر کہا وارث محنت کرے گا میں نے کہا کہ میری بہن وہ نہیں کرے گا میں محنت کروں گا آپ مجھ پر بروسہ کریں میرے بھائی انسان کی پانچ ان یہ ایک نہیں ہو سکتی لوگ آج مجھ سے سوال کرتے ہیں آج ہم ایک نشست میں تھے جس کا اتمام ہمارے فیاض بھائی نے اور مبین صاحب نے اور ہمارے دوستوں نے کیا کسی نے سوال کیا کہ ماناشتہ کی ویدھان سبا میں مسلم اقلیت کے راکین اسمبلی کی تعداد کم ہو رہی ہے تو میں نے فوراً اٹھ کر گا کہ میں آپ ذمہ داروں کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محترم جناب ابو عاصم کو کامیاب کرو گوونڈی سے ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ جنہوں نے محنت کی جستجو کی خدمت کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کا ویدان سبا میں ہونا ضروری ہے بہت سے لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ نے ایسا کیوں کہا تو میں نے کہا کہ میں سیاستدان ضرور ہوں اور میں سیاست اپنی ذات کے لیے یا اپنی انانیت کی تکمیل کے لیے نہیں کرتا مجھے معلوم ہے اعلیات کی خبر ہے اور میں یقیناً مجھے کانگریس کا خلاف تھا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ میری لڑائی ان منافقوں سے ہیں جنہوں نے ستر سال میں ہم کو دھوکہ دیا میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزاری شہر کہ آپ اکیس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک ہوت منرس کو دیجئے پتن کو دیجئے اگر کسی کا چہرہ دیکھنا ہے آپ کو تو اس دیوانے کا یہ ایک چہرہ دیکھ لو آپ یہ ایک دیوانہ ہے اور میری دیوانگی کیا ہے کہ میں بھی یہ خواب دیکھا ہوں میں ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں میرا خواب کیا ہے میرا خواب یہ نہیں ہے کہ میری مقبولیت میں اضافہ ہو میرا خواب ایک ہی ہے کہ وطن عزیز میں اس پیارے ملک میں اس خوبصورت ملک میں ہم کو ہمارا جائز محام مل جائے میں میری لڑائی یہ نہیں ہے کہ میں آسمان کے تاروں توڑ کر لانا چاہتا ہوں میرا خواب یہ نہیں ہے کہ چاند سے مٹھی اٹھا کر لاؤں میرا خواب یہ نہیں ہے کہ سمندر کی ٹھے میں جا کے اس کی خواب اتھا کر لاؤں میرا خواب صرف اتنا ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت میں مسلم اقلیت دلیتوں کو ان کا جائز مقام ملے اور ان کے ایک آزاد انڈیٹینڈنٹ پولیڈیکل وائس ہو جو کانگریس سے آزاد ہو جو بی جے پی سے آزاد ہو جو گانڈی پریوار سے آزاد ہو جو موڈی سے خوف نہ کرے جو عرصت سے نادرے اور ببانگ تحل ایوانوں میں آپ کے مسائل کو اٹھائیں یہ میرا خواب ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اس خواب کو پورا کرتا رہوں گا اور یہی خواب ہم نے دیکھا تھا اور انگاباد میں یہی خواب ہم نے اور انگاباد میں دیکھا تھا جب امتیاز جلیل میرے پاس آئے عراقی بلدیہ کو لے کر آئے اور آ کر کہا کہ ست صاحب ہم کو اور انگاباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ لنگنا ہے میں ان کے چہروں کو دور سے دیکھ رہا تھا میرے عراقی نے بلدیہ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی ایک اتمنان تھا ایک جذبہ تھا میں نے کہا بہت بڑا چیلنج ہوگا تو کہا ہم محنت کریں گے صاحب میں نے ان سے سوال کیا کہ انتیاز صاحب صرف پچیس دن ہے انہوں نے کہا کہ بہت ایسا ہم کوشش کر لیں گے میں نے کہا بسم اللہ اور جیسائی ہم نے اعلان کیا کہ ہم اور انگاباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ لڑیں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کانگریس کی غلامی کرنے والے یہ سکرزم کے ڈاکو یہ تمام کے تمام میرے پاس آئے فون کیے بات کیے بھولے کیا ہماخت کر رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں پورے ملک میں بی جے پی کا زور شور چل رہا ہے اور آپ مندلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کھلا کریں گے اس آنڈھی کا مخابلہ کریں گے اس زلزلے کو روک پائیں گے میں نے کہا آزاد دیوانہ ہوں اقل مند نہیں ہوں آپ اقل مند ہیں آپ دماغ سے سوچتے ہیں سوچتے رہیے میں دل سے سوچ کر فیصلہ لے دے والا ہوں اور جب دل میرا کہنا ہے میں اتمنان ہے مجھے کہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو کہا نہیں ہو ایسی تم غلطی کر رہے ہو تم اس دوفان کو روک نہیں پاؤ گے تو میں نے ان تمام سے کہا اور آج آپ کے درمیان میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین نے دوفانوں میں چراک جلانے کا ہنر سیکھ لیا منلس اتحاد المسلمین نے آنڈھیوں سے مخابلہ کرنے کا صلیقہ سیکھ لیا منلس اتحاد المسلمین نے جب سیاسی زلزلے آتے ہیں تو ہمارے پیر ثابت ختم رہتے ہیں ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم آنڈھی کو روک سکتے ہیں ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ پورے مہراج درام میں تمہارا توخان چلے گا مگر غورانگ آباد کی مبارک سرزمین پر منلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ کامیاب ہوگا اور آپ دیکھ لیے کہ امتیاز زلیل نے کامیابی حاصل کی کس کو ہرایا امتیاز زلیل نے تیس سال کے شف سینہ کے امپی کو تیس سال کے شف سینہ کے امپی کو اور لوگ مجھ کو بول دے کہ میں اوٹ کاٹتا ہوں بی ٹیم ہو سی ٹیم ہو ارے الزام لگانے والوں تم لگاتے رہو مجھے تمہارے الزام کی فکر نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تم میری خبر میں نہیں آوگے جب دنیا پھر سے کھا کر دی جائے گی تم میری مدد نہیں کروگے میرے حساب میرے عمال کا جواب منبول عالمین کے پاس دوں گا میرے پاس تو کوئی اچھے عمال نہیں ہے ہاں ایک چیز ہے کہ میں اپنی نائنصافی کو پرداشت نہیں کر سکتا میں ظلم کو پرداشت نہیں کر سکتا میری زندگی کی طلب ایک ہی ہے کہ مجھے میرا مخام ملنا چاہیے مجھے بھی مخام ملنا چاہیے میں ان ظالموں کے آگے جھک کر نہیں جاؤں گا میں ان کے سامنے کرسی پہ کرسی دال کر باک کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر باک کروں گا کہ سنویدان میں برابری کی بات کی گئی ہے مجھے میرا حق ملنا چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ لڑائی ہمارے حقوق کی ہے یہ لڑائی ہماری برابری کی ہے اور آپ اسمبلی الیکشن دیکھ رہے ہیں یہ عجیب و غریب شیو سینہ یہ آپ کا آرے فارس کے وہ آرے فارس میں جھاڑ کاک رہے ہیں تو شیو سینہ کے چیف ادب تاکرے بول رہے ہیں میں بہت اپسیٹ ہوں میں بہت اپسیٹ ہوں میں بہت اپسیٹ ہوں اور ہماری جب سرکار بنے گی میں اس کا کچھ کروں گا کیا مہاراسترہ کا چیف مینسٹر وارس بٹان ہے کیا مہاراسترہ میں کس کی حکومت ہے آپ کی حکومت ہے جھاڑ کاک رہے تو آپ اور ہماری سرکار بننے کے بعد ہم کچھ کریں گے کیا کریں گے پھر سے جھاڑ لگائیں گے پھر سے پیڑ لگائیں گے آپ یہ کونسی بات ہے کس کو بے وخوب بنا رہے ہیں اور پھر ہم مہاراسترہ کے چیف مینسٹر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں فتنوی صاحب یہ پی ایم سی بینک کا قصہ کیا ہے کانگریس بھی نہیں بول رہی اس میں پی ایم سی بینک کا قصہ کیا ہے ہجڈی آئیل کمپنی کس کے بعد کی ہے ہجڈی آئیل کمپنی کا کیا تعلق بی جے بی کے میلے سے ہے کوئی نہیں بولتا بدنا میں زمانہ صددین او ایسی بولتا ہے پی ایم سی کا کوئی ذکر نہیں وہ بیچارے لوگ مر رہے کبھی ہزار روپیے کے لیے کہ تو کبھی پانچ ہزار روپیے کے لیے میرے بھائی یہ حال ہو چکا اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہاراسترہ میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے مہاراسترہ میں اپوزیشن نہیں ہے مانتا ہوں میں کیونکہ کانگریس کے چاروں خانے چیت ہو چکے ہیں کانگریس کا خود سابقہ صدر جس کا نام نیروپم ہے جو شیوشنہ سے کانگریس میں چلا گیا تو کانگریس نے کہا کہ یہ سیکولر ہے آج وہ کہہ رہا ہے کہ کانگریس ختم ہو چکی ہے کانگریس دو یا تین سیٹ جیتے گی میرے بھائی آج کانگریس بالکل ختم ہو چکی ہے ان سی پی کا تو کیا کہہ سکتا ہوں ان کا بھی بینک کا کچھ نکلا ان کا بینک کا نکلا کس کس کا بینک ہے نہیں معلوم مگر آپ کسی کے اوٹ بینک اب نہیں ہیں بشمول منلس اتحاد المسلمین کے آپ کو اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ کانگریس پاٹی کا حال تو ایسا ہے کہ سمندر میں جب کشتی ڈوبتی ہے نا تو کپتان پورے لوگوں کو پہلے بھی جاتا ہے اس کے بعد آخری میں کپتان اپنی جان بچاتا ہے یہ کانگریس پاٹی کا ریکارڈ ہے بلکہ گینیس بک آف ریکارڈ میں لکھنا چاہیے کہ کانگریس پاٹی کا کیپٹن پارلیمنٹ کلیکشن کے بعد انہوں ہی پہلے کشتی کو کودھ چھوڑ کے بھاگ گئے کودھ گئے غیب ہو گئے اب آپ بتائیے یہ ان کا حال ہے اور یہ آج دعوے کر رہے ہیں یہاں پر آ کر دعوے کر رہے ہیں بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں مندلس پر بہت سے الزام لگائیں گے مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مندلس نے دو ہزار بارہ میں کسی نے ایک بلا سعودی کاربار کی آغاز کیا تھا میں نے دو ہزار بارہ کی گورنمنٹ سے کہا تھا یہ بلا سعودی کاربار کے نام پر غریبوں کے پیسے لکنے والی کمپنی ہے کسی نے یقین نہیں کیا کرنا ٹکا کا الیکشن بھی لڑے اب کیا ہوا کہ پورا کا پورا پیسہ لے کر غیب اور غریب پریشان میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہمارے وزیر آزم بہت سی باتیں کرتے ہیں امریکہ گئے امریکہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو ہاوڈی ایونٹ ہوا ہاوڈی موڈی وہ جو ایونٹ ہوا اس کی بھی ایک کہانی ہے کہانی یہ ہے کہ جس نے اس ایونٹ کو سپانسر کیا ٹیلورین کمپنی گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کمپنی میں سترہ ہزار کارڈ اوپیے کا انویسمنٹ کیا تو ٹیلورین نے کہا کہ ہم بھی سپانسر کر لیتے والمارک اور اویو کے ساتھ بہرحال جب ٹی وی پر میں نے دیکھا مسٹر موڈی اور مسٹر ٹرمپ ہاتھ پکڑ کر ایسا چل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ دو نوجوان چوپاٹی پر ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں یہ نظارہ تھا میں نے کہا ہاں 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 دو عاشق ملے ہیں زمانے کے بعد دیکھ کے لپٹ رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں اور ہمارے وزیراعظم نے تو کہہ بھی دیا مسٹر ٹرمپ اب کی بار دوبارہ ٹرمپ یعنی وہاں جا کر بھی نہیں چھوڑے اور ڈالو اس کو بولتے ہیں کیا بات ہے اور وزیراعظم کی موجودگی میں ٹرمپ نے کہہ دیا کہ موڈی جو ہے الویس کے طرح راک سٹار ہیں الویس کی طرح اور کہا کہ یہ بابا خوم ہے فادر آف دے نیشن ہے ہندوستان کے وزیراعظم آپ کبھی بھی بابا خوم نہیں بن سکتے آپ تین سو کیا چار سو بھی لالیں گے تو بھی بابا خوم نہیں بن سکتے بابا خوم کا نام مہاتمہ گاندی تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ مہاتمہ گاندی کی دیر سو سال منائے گئے کبھی کسی نے دیکھا کہ مہاتمہ گاندی کو کیوں مارا گیا ناتوران گوٹ سے نے تخریر کی تھی اس گوٹ میں اور کہا تھا کہ میں نے گاندی کو گولی اس لیے ماری کیونکہ گاندی مسلمانوں سے محبت کرتا تھا گاندی مسلمان اور ہندووں کو ملانا چاہتا تھا گاندی خاجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللالے کی درگاہ کو دوبارہ تعمیر چاہتا تھا گاندی خطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ کا عرص چاہتا تھا اس لیے میں نے گاندی کے سینے میں گولیاں دا آپ بتائیے کیا ہو رائے مارے وطن عزیز میں تبریز علی مدین انساری پیلو خان یہ سب کیا ہیں کیا ہم گاندی کو خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں میرے بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے آپ کے پاس شکایت ضروری ہے واج بھی ہے مار میری آپ سے گزارش ہے کہ دل بڑا کریے شکایت سے اوپر اٹھئے شخصیت کو مت دیکھئے ایک جماعت کو دیکھئے جو کھول عام جمہوری طریقے سے ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہندوستان کے پارلمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ میری اور امتیاز جلیل نے بے باد طریقے سے ہر مسئلے پر بات چیت کی ٹپل تل لاکھ کا مسئلہ آیا تو کیا کانگریس نے آواز اٹھائی یو اے پی اے کا خانون مضبوط کیا گیا تو منلس اتحاد المسلمین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی آرتی آئی کا مسئلہ آیا میں نے آواز اٹھائی اور یہی وجہ ہے کہ جب میں بے سیتے رکنے پارلمان جب حلف لینے کے لیے گیا تو امتیاز جلیل نے کہا کہ سب بھائے اب کیا ہونے والا ہے میں نے کہا اب تماشا شروع ہوگا دیکھو اور جیسے ہی ہمارا نام پکارا گیا اسد الدین اور ایسی نام پکارتے ہی بی جے پی کے لوگوں میں پیک میں درست شروع ہوا اور نعرے مارنا شروع کر دیئے ہم بھی ہم بھی دو نمبر کھاتے ہیں تو میں نے کہا پیارے اگر تم کو مجھے دیکھ کر تمہارے بڑے یاد آ رہے ہیں تو خوب پکارو اور پکارو ایسا پکارو کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ ایک مرد مجاہد تمہارے سامنے چل رہا ہے خوب نعرے مارے میرے خلا اس کے بعد اس کے بعد ہم گئے اور پارلیمانی قوانین کے تحت ہم نے عوت لیا اور عوت لیتے وقت بھی خوب نعرے مار رہے تھے میرے پیٹ کے پیچھے سے برداشت نہیں ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے ان کا خرزہ باقی نہیں رکھنا چاہیے میں نے فوراں عوت کے بعد کہا جائے بھی تو بولے یہ کیا ہے میرے آئے کار جائے میم بولے ہو ہو میرے نئے ختم نہیں ہوا یہ بھی سنو کیونکہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اس کی درو دیوار میں سمیدان کے تحت مجھے بولنے کا اختیار ہے میں نے کہا تکبیر میں نے کہا تکبیر میں نے کہا تکبیر یہ ہو گیا تو ان کو لگا ان کو لگا کہ یہ کیا کر دیا سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھ گئے میں نے کہا اب پان سال تمہارا ہمارا اچھا ساتھ رہے گا تم پکاروگے تو میں بھی پکاروں گا بولے کیا پکاریں گے تکبیر بولے نہیں نہیں یہ نہیں چلے گا ملہ یہی چلے گا اور تم جان لو کہ ہم دو ہیں مگر اللہ نے ہم کو دو ہزار پر بھاری رکھا ہے اللہ نے ہم کو دو ہزار پر بھاری رکھا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے اس دیوانے کی بات کا غور فکر کریے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں جذبات میں لانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آتا رہوں گا اپنے اوٹ کا مندلس کے حق میں استعمال کر کے اپنی پاٹی کو کامیاب کریے اور ابو عاصم صاحب کے لئے دعا فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ